بسم اللہ الرحمن الرحیم غلامی سے نکل سکا بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ حالات مزید خراب سے خرابتر ہوئے اور امریکہ کی غلامی بھی مزید گہری ہوتی چلی گئی اس طرح یہ جو موجودہ لانگ مارچ ہے اور دھرنا اس کے بعد بھی جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں کوئی مضبط تبدیلی کی توقع نہیں ہے اور امریکی غلامی سے نکلنا تو دور کی بات بلکہ یہ غلامی مزید اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑھ جائے گی آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سیاسی جدوجہد اور قربانیوں کے باوجود جو کہ ان لانگ مارچوں اور ڈرنوں میں دی جاتی ہے ملک میں کوئی مضبط تبدیلی کیوں نہیں آتی کیوں امریکہ کی غلامی سے ملک نہیں نکل پاتا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں جہوری نظام حکومت ہے اور پاکستان میں امریکہ کے ایک سابق سفیر ریچرڈ آلسن کے مطابق پاکستان میں جہوریت امریکہ کا گھوڑا ہے تو جب تک یہ امریکی گھوڑا رہے گا یعنی کہ جمہوریت تو ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی گی اور نہ ہی ہم امریکہی غلامی سے نکل سکیں گے یہ جمہوریت ہی ہے کہ جس میں امریکہ کے آلہکار ادارے آئی ایم ایف کے مطالبے پر ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تاریخ اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس میں ابھی مزید اضافہ ہوگا یہ جمہوریت ہی ہے کہ جس میں امریکہ کے یار ہندوستان کے دہشتگر جاسوس تلبوشن یادیف کو سزا سے بچانے کے لیے پارلیمنٹ نے قانون سازی کی یہ جمہوریت ہی ہے کہ جب مقبوضہ کشمیر کو بھارت زبردستی اپنے اندر زم کرتا ہے تو امریکہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کی جمہوریت تحمل کو مزارہ کرتی ہے اور اخواج پاکستان کو حرکت میں نہیں لاتی جبکہ اسی دوران بھارت اور چین کے درمیان شدید کشید کی پیدا ہوئی سرہدی جھڑپے ہوئی اور اس صورتحال نے پاکستان کے لئے ایک سنہری موقع پیدا کیا کہ وہ بہ آسانی مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی چنگل سے آزاد کرا سکتا تھا اور آج بھی کرا سکتا ہے بلکہ الٹا یہ کیا گیا کہ بھارت کو پاکستان کی جانب سے بے فکر کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان سی سوائر کا مہاہدہ کر لیا گیا لائن آف کنٹور کے اوپر یہ جمہوریت ہی ہے کہ جس نے اغوانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کی نگرانی اور وہاں پر کاروائیاں کرنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کی فضائی پٹی فرام کر رکھیے اور اس فضائی پٹی کو آج بھی امریکہ اس خطے کی نگرانی کے لیے استعمال کر رہا ہے یہ جمہوریت ہی ہے کہ جس سے پیدا ہونے والی قیادت قبل اول مسجد اقسا اور پوری فلسطین کی مسلم سرزمین کو یہود کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے افواج پاکستان کو حرکت نے نہیں لاتی اور یہ جمہوریت ہی ہے کہ جس سے پیدا ہونے والی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں پر اسی امریکہ اور مغربی اقوام کے بنائے ہوئے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر توحین رسالت کرنے اور کروانے والے مغربی ممالک سے امریکہ سے یورپ سے اتجائے کرتے ہیں کہ خدارہ آپ ایسا من نہ کریں ہمیں اپنی امام کے سامنے بڑی سبکی ہوتی ہیں جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر یہ جمہوریت غیرت مند قیادت پیدا کر سکتی کہ وہ ان ممالک کے سفیروں کو ملک بدر کر دی یہ بات ثابت ہو چکی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جمہوری نظام میں کوئی بھی سیاسی جماعت چاہے وہ کتنا ہی امریکی مخالفت میں بیان بازی کرے یا اسلام کا نعرہ لگائے عملا اقتدار میں آ کر امریکہ کے سامنے سے دریز ہوتی ہے اور اس کی خدمت گزاری کرتی ہے کیونکہ جمہوریت پاکستان میں امریکہ کا گھوڑا ہے تو جب گھوڑا ہی امریکہ کا ہے تو اس پر سواری کرنے والا اپنی مرضی سے منزل کا تائین کیسے کر سکتا ہے پاکستان کے لوگوں کو مسلمانوں کو اب مزید دھوکا نہیں کھانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن ایک سراخ سے دو دفعہ دسا نہیں جاتا ہم اس جمہوریت کے سراخ سے بار بار دسے جا چکے ہیں آپ دیکھ چکے ہیں کہ جمہوریت میں حکمران چاہ زرداری ہو عمران خان ہو نواز شریف ہو جمہوریت میں صرف امریکی ایجنڈے پر ہی عمل ہوتا ہے جمہوریت میں امریکی مفادات تھی ہی کی نگے بانی ہوتی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کی نگے بانی نہیں ہوتی پاکستان میں یہ جمہوری نظام فوجی قیادل موجود ایک چھوٹے سے مگر طاقتور گروہ کے ذریعے سے نافذ ہوتا ہے اور ان کے احکامات جو در حقیقت امریکہ کے احکامات ہوتے ہیں ان سے انکار کی کوئی سیاسی قیادل جرد نہیں کر سکتی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر انہیں کام کیا تو انہیں یا تو اقتدار سے نکال دیا جائے گا ان پر نکال کر مقدمات قائم کیا جائیں گے ان کو جیلے میں ڈالے جائے گا اور ہو سکتا کہ ان کو قتل بھی کروا دیا جائے گا تو پاکستان میں اس وقت تک اسلام کی بنیاد پر حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ جہمہوری نظام اور سیاسی فوجی کیادل موجود امریکی ایجنٹوں سے جان نہیں چھڑے جاتی اسلام کی بنیاد پر حقیقی تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک افواج پاکستان میں موجود مخلص افسران اپنی عوام کے ساتھ ملکا سیاسی فوجی کیادل موجود امریکی ایجنٹوں کو اکھارنا پھینکیں اور نبوت کے نقش قدم پر خلافت نتائب کر دیں پاکستان اور پوری مسلم دنیا میں حضب التحریر نبوت کے نقش قدم پر خلافت کے قیام کی جدوجہد کر رہی ہے لیٰذا پاکستان کے مسلمانوں کو جمہوری نظام اور اس کی حمایتی جماعتوں سے مکمل طور پر موڑ لینا چاہیے اور افواج پاکستان میں موجود اپنے دوستوں اپنے شداروں اور اپنے بھائیوں سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ انسار مدینہ کی سنت پر چلیں اور جس انسار مدینہ نے مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرہ فرہم کی دی ویسے ہی آج ایک بار پھر نبوت کے طریقے پر خلافت راشتہ کے قیام کے لیے وہ حضب التحریر کو اپنی نصرہ فرہم کریں تاکہ ایک بار پھر اسلامی ریاست کا آیا ہو اس کے علاوہ موجودہ صورتحال سے نکلنے امریکہ غلامی سنتجات حاصل کرنے اور دنیا اور آخرت میں عزت پانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں فاختہ دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین